بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ آپ نے اس میں فائنڈ کیا کرنا ہے نیگٹیو میکٹرکس جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے نیگٹیو نیگٹیو میکٹرکس آپ نے اس کے اندر نیگٹیو میکٹرکس جو ہے فائنڈ کرنا ہے for example جیسے اس نے ہم نے پیچھے ایک نیگٹیو میکٹرکس کی ڈیفائنڈ بھی پڑھی ہم نے اس کی جو ہے کچھ اگزیمپلز بھی کی تو آج ہم جو ہے وہ کرنے والے ہیں تو اس میں دیکھیں نیگٹیو میٹرکس ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی پیسلے لیکچر میں میں نے ٹائپس اوپ میٹرکس میں نیگٹیو میٹرکس میں ایکسپلین کر کے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم نیگٹیو میٹرکس جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ اس نے پہلا کوئیسن دیا ہوا ہے پہلا کوئیسن اس نے دیا ہوا ہے 1, 0 and minus 1 ٹھیک ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے نیگٹیو میٹرکس جو ہے ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے تو نیگٹیو میٹرکس کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو ہم اس کا سلویشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے نیگٹیو کو دونوں سائٹ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے نیگٹیو ادھر بھی اور ہم نے نیگٹیو اس طرح بھی ہم نے کیا کرنا ہے نیگٹیو سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم اندر ملٹیپلائی کریں گے اس کو نیگٹیو کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نیگٹیف کو ملٹیپلائے کریں گے تو اندر سائن کیا ہو جائیں گے چینج ہو جائیں گے جب نیگٹیف کو اس سے ملٹیپلائے کریں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو کیا ہوگا پلس ہوگا تو پلس مائنس مائنس ون زیرو کے ساتھ کوئی بھی چیز ملٹیپلائے کچھ بھی ہوگا تو وہ زیرو ہی رہتا ہے اور یہ مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا پلس ون آ جائے گا تو اس طریقے سے جو ہے ہم negative matrix جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اگلا ہم اس میں سے ایک اور questions کر لیتے ہیں جیسے کہ اس نے d ایک question دیا ہوا ہے اس کو جو ہے ہم کر لیتے ہیں کہ اس کا ہم negative matrix کس طرح find کر سکتے ہیں میں یہاں پر d کی value جو ہے وہ لکھتا ہوں d ہمارے پاس کیا ہے minus 3 minus 4 minus 3 minus 4 2 and 5 یہ میں نے ایک matrix لکھا ہے یہ ہماری بک میں موجود ہے تو یہ ہم نے ایک matrix لکھا ہے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے negative matrix find کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ویسے ہی جیسے آپ نے کیا کرنا ہے دونوں طرف matrix کو جو ہے minus کو matrix کے دونوں طرف جو ہے ادھر بھی اس side پر equal کے اور ادھر بھی کیا کر دینا ہے multiply کر دینا ہے ہم نے minus کو multiply کر دیا تو جیسے ہم minus کو multiply کریں گے تو minus minus کیا ہو جاتا ہے plus یہ ہمارے پاس plus 3 ہو جائے گا یہ ہمارے پلاس minus 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 2 plus 4 minus 5 تو اس طرح سے ہم اس کا negative جو ہے matrix find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے دو تین قصن ہیں امید ہے وہ آپ خود کر لیں گے next اگر ہم قصن number 4 کی طرف چلتے ہیں اگر ہم قصن number 4 دیکھ 4 تو 5 قصن number 5 قصن number 5 کی طرف چلیں تو قصن number 5 میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے transpose معلوم کرنا ہے transpose matrix transpose matrix ہم کیسے find کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کی بھی میں نے جو ہے types of matrix میں اس کی میں نے explain کر کے اس کی میں نے جو ہے آپ کو define اور example جو ہے وہ کرائے تھے آج ہم اس کے question کرتے ہیں تو question میں دیکھیں تو ہم میں ایک جو ہے matrix دیا گیا ہے وہ matrix ہمارے پاس ہے zero one and minus two zero one and minus two ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے transpose matrix find کرنا ہے تو transpose matrix کیسے find کرتے ہیں تو جب ہم transpose matrix find کریں گے تو اس کے اوپر ہم نے transpose کے لئے t کا sign لازمی لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے transpose معلوم کرنا ہے تو transpose کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ہماری مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں رو کو کالم میں change کر سکتے ہیں change in row کالم اور کالم in change row وہ آپ پہ depend کرتا ہے انسر سیم آئے گا چاہے آپ رو کو کالم میں یا کالم کو رو میں change کر دیں تو اس میں ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے ایک کالم دیا ہوا ہے ہم نے اس کو کس میں change کر دینا ہے رو میں change کر دینا ہے تو ہم اس کو رو میں لکھ دیتے ہیں one one zero one and minus two ہمارے پاس یہ کالم تھا ہم نے اس کو کیا کر دیا رو میں لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس کیا کلائے گا transpose matrix کلائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے transpose جو ہے لے سکتے ہیں تمام جو ہمارے پاس اس میں کسن دیئے گئے ہیں تو ایک ہم اور کسن اس میں سے کر لیتے ہیں کسن نمبر جو ہمارے پاس c دیا گیا ہے اس کو جو ہے ہم اس میں solve کر لیتے ہیں تو کسن نمبر c ہمارے پاس ہے one two and three one two and three اس کے بعد two minus one and zero two minus one and zero یہ ہمارے پاس ایک matrix دیا گیا ہے ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے transpose معلوم کرنا ہے تو transpose کیسے معلوم کریں گے c کا transpose is equal to یہ ہم نے matrix لکھا اور اس کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے transpose find کرنا ہے تو transpose کیسے find کریں گے رو کو کالم میں یا کالم کو رو میں change کر دیں ہم رو کو کالم میں change کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس رو ہے رو one ہے ہم نے اس کو کس میں لکھ دیا c کا جب ہم ٹرانسپوز لیں گے ہم نے رو کو کالم میں لکھ دیا رو کو کالم میں لکھ دیا نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ رو ہے سیکنڈ رو اس کو بھی ہم نے کس میں لکھ دینا ہے کالم میں لکھ دینا ہے سیکنڈ رو ہمارے پاس یہ کالم میں ہوگیا تھرڈ رو ہمارے پاس ہے رو تھری اس کو بھی ہم نے کس میں لکھ دیا کالم میں لکھ دیا تھری این زیرو that is called ٹرانسپوز میٹرکس اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا ٹرانسپوز میٹرکس کہلائے گا اس طرح باقی قسطن ہیں امید ہے وہ آپ خود سے کر سکیں گے نیکسٹ ہم چلتے ہیں قسطن نمبر سکس کی طرح اب سکس میں ہمارے پاس کچھ ٹرانسپوز اس نے کہا ہے کہ اے کا ٹرانسپوز لیں اور وہ کس کے ایک والا جائے پھر اس کا ٹرانسپوز لیں وہ کس کے ایک والا جائے اے کے ایک والا جائے تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے تو ہمارے پاس اس نے اے کی ویلیو دی ہوئی ہے اے اس نے دیا ہوا ہے ہمارے پاس ون ٹو زیرو ون تو اے کی ویلیو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس گیون ویلیو ہے یہ ہمارے پاس قسطن نمبر سکس تو یہ ون ٹو زیرو اینڈ ون تو یہ ہمارے پاس گیون ہے ویلیو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے پھر اگین اس کا ٹرانسپوز لینا ہے پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کا انسر کیا جائے اس اے کے ایکوال آجائے تو اب ہم اس کو سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے کس کے ایکوال آئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے تو اس کا ٹرانسپوز لیں ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں کہ ہم نے رو کو چینج کس میں کر دینا ہے کالم میں کر دینا ہے تو ہم اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو ٹرانسپوز یہاں لیتے ہیں یہ ہمارے پاس رو ہے ہم نے اس کو کس میں لکھ دیا کالم میں لکھ دیا نیکسٹ یہ بھی ہمارے پاس روح ہے ہم نے اس کو کس میں لکھ دیا کالم میں لکھ دیا تو ہم نے اس کا کیا کیا اے کا ٹرانسپوز لے لیا ٹھیک ہے ہم نے اے کا ٹرانسپوز لے لیا بریکٹ کے اندر ہم نے اس کو سولو کر لیا اب بریکٹ کے باہر بھی کیا ہے ٹرانسپوز ہے اگین ہم اس کا ٹرانسپوز لے لیں گے تو اے کے ٹرانسپوز کا اگین ٹرانسپوز لیں گے اے کا ٹرانسپوز اس کا انصر یہ ہے یہی اگین لکھیں گے تو اس ہی کا ہی ہم نے کیا کرنا ہے ٹرانسپوز لے لینا ہے تو اس کا اگین ٹرانسپوز لیں تو اس کا ٹرانسپوز کیا آئے گا رو کو کالم میں رو کو کالم میں تو یہ ہمارے پاس کیا کر لائے گا اے کے ٹرانسپوز کا اگین ٹرانسپوز اگر ہم اس کی ویلیو کو چیک کریں 1, 2, 0 and 1 1, 2, 0 and 1 یہ کس کے ایکوال ہے اے کے ایکوال ہے ہم لکھ سکتے ہیں اے کا ٹرانسپوز پھر اگین اس کا ٹرانسپوز جو ہم نے یہاں پہ لیا وہ کس کے ایکول ہے اے کے ایکول ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہے اے میٹرکس کے ایکول ہے یا ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس پروو ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اے کا ٹرانسپوز پھر اس کا ٹرانسپوز کس کے ایکول آ گیا اے کے ایکول آ گیا تو اس طرح سے آپ اس کا سیکنڈ ہے پارٹ ہے بی کا ٹرانسپوز لینا ہے اس میں آپ نے پھر اگین اس کا پھر ٹرانسپوز لینا ہے اس کا انسر کیا آ جائے گا پھر وہی بی آ جائے گا تو اس طرح آپ جو ہے سیکنڈ کسن کو بھی پروو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اس لیکچر کی زمان جا گئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ